بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کو اسلامی سال آج کا مبارک ہو آج پہلی مہرم کا پروگرام ہے ہم لوگ جا رہے ہیں پہلے ناتخانی ہوگی پھر طائر قیوم نقش بندی کا بیان بھی ہوگا وہ سب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں چلیں وہ ریکارڈ کر کے آپ کو بھی دکھائیں گے اور ہماری طرف سے سب کو اسلامی مہینہ سال یہ جو ہے مبارک ہو اپنی رحمہ کے سمندر پہ اُتر جانے اپنی رحمہ کے سمندر پہ اُتر جانے پہ اُتر جانے پہ اُتر جانے پہ اپنی رحمہ کے سمندر پہ اُتر جانے خانی شرزاک نوازی بہت بزاک دیا ہے تیرا خانی شرزاک مہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جتر میرے محمد ہے اُدھر جانے دی اب جتر میرے محمد ہے اُدھر جانے دی بیٹی اور مہت ساتھ دیا ہے تیٹی کانا مہت ساتھ دیا ہے مجھے اُدھر جانے دی اپنی رحمہ کے زمد میں اُدھر جانے دی موت پر میرے شہیدوں کو فرشت آئے گا موت پر میرے شہیدوں کو فرشت آئے گا بس اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دی اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دی میرے برگر کی کرتے ہے وہ برگرہ موشی میرے گرے ہیں ہم کی کرتے ہے وہ برگرہ پر موشی میرے جھڑے موں میرے جھڑے موں میرے جھڑے موں موسیقی 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 سب خان الاج سیزل بیتلا کی مدھیری ہے سیزل بیتلا کی مدھیری ہے لو دی لیڑیوں کا سکھ دیری ہے لو 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 ہیچ شوق جنگری ہے سب خان اللہ سب خان اللہ سب خان اللہ سب خان اللہ شام اللہ سچ آقا دی رب دی میں انشاءالکا تیسی شاد تو انشاءالکا تیسی شاد تو انشاءالکا انشاءالکا سنوزِ غانِ بلعابا اَلْغِ مَلَقَ بَآآہَ آغَ سَنَةَامَ اَقِرْ وَلَقَ جیوہا آغَ سَنَةَامَ اَقِرْ وَلَقَ جیتے میں نے علی کی تھی 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 سرسا اسے ساقی کی تھی جانیاں صبح اللہ صبح اللہ صبح اللہ صبح اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحانہ عزمان عالم نیر بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری تنظیم کا حصہ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھیوں میں سات محرم کو بھی دو محرم کو بھی اور دس محرم کو بھی انشاءاللہ یہ ہمیں کسی ذرا حضور جناتے بھی سنائیں گے اور مناقی بھی سنانے لیں گے کیونکہ ہمارا یہ بڑا مختصف خوراں ہے اور ہم نے انشاءاللہ ازان سے پہلے جوا بھی کرانی ہے اور طائر کیوں صاحب کا بھیان بھی ہے تو ہر صناخان اور عرب نے آجلی سر grote اگری بھی ملا ہے اس کے دو مجانے لیں ابھی اللہ ابھی اللہ ابھی اللہ ابھی اللہ تم اپنے دار حیدار کی مارکو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنے دار حیدار کی مارکو حضور دیں گے ضرور دیں گے دار حیدار کی مارکو حضور دیں گے ضرور دیں گے ہوشے 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 جوان سے ایوالا اِلَا اِلَا فَنِيَ لَا اِلَا 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 حَقِلَا اِلَا 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 اور حُسینیوں کی جزا اللہ اِلَا 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 حُسینیوں کی جزا اِلَا 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 یسیدیوں کی سازالہ اللہ اللہ بڑی اللہ 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 حضر عظیم موقع ہیں 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 کی سمیز آرے ہیں وہ نے پتولے ہیں جس کے لئے نظیب سے دلے ہیں سکتہ سکی ہے بہت ہوتا ہوتا ہوسیب کے پتموں کی دولے میں حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے تو سی بچا ایک آلہ ملا ایک آلہ ملا ایک کچھ بچا بھی ہے اسے اٹھا ایک آلہ ملا بلا اللہ امت رسول اللہ امت رسول اللہ کچھ با دی عزار زمین میری نہیں ہوتی ہوتی سمجھ میں نہ نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتی سمجھ میں نہ نہیں ہوتا سمجھ میں نہ نہیں ہوتا محمد کے علاموں کا کفن میں نہ نہیں ہوتا محبت عملی مالے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں محمد میری آبا سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں سمجھ میں وہ من میرا نہیں ہوتا یہ جس من میں سمجھ میں وہ من میرا نہیں ہوتا نبی کی آل کا آدام ہے پکڑ لو اے جام والوں نبی کی آل کا آدام ہے پکڑ لو اے جام والوں پکڑ لو اے جام والوں یہ جس من میں سمجھ میں چلن میں نہیں ہوتا یہ جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میں ہی نہیں ہے ان راتی کارو اور دمو اے اگر پہچاع ان کر نہیں ہو دمو اے لکھاؤ میں تے سف نارہ علی مولا لگاؤں کے سب نارا علی مولا 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 پل 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 ہو سبی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولانہ ہے سبی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولا نبی کے دین کی خواہ کے جو بھی دیتا ہے عقیقت سے وہ دولت لبن نہیں ہوتی وہ تھن میں لائے ہی ہوتا صدا یا سنے وہ کم مرد کا گفت میں لائے ہی ہوتا لائے رسال مرد کا مانے سے کوئی فیر بکا میں رو علی باج روحہ دے دا علی باج روحہ دے دا کوئی بید نہیں کھا لائے رو علی باج روحہ دے دے کوئی فیر بکا میں رو کوئی فیر بکا میں رو مسجد انتہائے روحہ دے علی باج روحہ دے دے علی باج روحہ دے دیرہ علی باج روحہ دے دیا جان کی لائے تھا میں لو علی باج روحہ دے دا مطلع کیا ہے نفس کی بھوک نے چھل کر مطلع کیا بتا کیا ہے ان کے بیمان سے پوچھا کے مطلع کیا ہے ان کے بیمان سے پوچھا کے مطلع کیا ہے ان کے بیمان سے مطلع کیا ہے مطلع کیا ہے ان کے بیمان سے مطلع کیا ہے مطلع کیا ہے اپنے لوگوں سے سنا ہوگا کچھ ایسی باتیں بھی لوگ کرتے دیں گے بیار اس دنیا میں رکھا کیا ہے اس دنیا میں رکھا کیا ہے شاید بتا رہا ہے مطلع کیا ہے کمبت خسیرہ کمبت خسیرہ کمبت خسیرہ کمبت خسیرہ کمبت خسیرہ کمبت خسیر کمبت خسیرہ کمبت خسیرہ یہ ہے نار کے اس ہی دنیا میں تکا کیا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور یہ شیئر سنیے گا میلی آسی جو مانگا وہ مجھے دییاں میلی آسی جو مانگا وہ مجھے دییاں میلی آسسی جو مانگا میری تکے میر میں لکھا کیا ہے ایک پر لوگ سمجھ آئے گے ایک پر لوگ سمجھ آئے گے سمجھ آئے گے سمجھ آئے گے چاندر سیدہ سمجھ آئے گے سمجھ آئے گے چاندر سیدہ سمجھ آئے گے 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 موسیقی 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 اولاوں کی قسرس آگا سبائی سے آج یہاں محلول حرام کبھی ہم نے گزارہ آرابہ اور دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوں نائے بھی دن جو اعترام سمجھائے گیا یہ کہ محلول حرام صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے آپ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے اور شہادت کا اقانعزی یکا محرم سے عمر فاروؐ کی ذات سے ہوتا ہے اور یہ منتقام ہوتی ہے جہاں دردست محرم اور دھرام امام حسین علیہ السلام کی ذات سے عمر فاروؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سے ہی روایت ہے لیکن پاکہ آپ کے سامنے رکھنوں تو کہ واقعات میں بھی بیان ہو جائے اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہے کہ تہلے پہتے اتھار پہتے اتھار اس دنیا میں کیا ہے تہلے پہتے اتھار میں پانچ اتھار لائنہ ہے کہ میں پانچ اتھار لائنہ ہے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود ایک قائدار خیرون نسا خیرون نسا خیرون نسا حسین علیہ السلام مقصود ایک قائدار خیرون نسا حسین علیہ السلام مقصود اتھار لائنہ ہے یہ شیر ایدہ نے جب کہا ان کے پیشے رزن کیا پاتا وہ کیا کہہ رہے تھے کیا سمجھ رہے تھے حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ کل دن پاکتا سکر چپاتا ہے تو سب سے پہلے فاطمہ ترسالہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاطمہ مولئے کائنات علی المرتضی قرآنہ حسین علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کرمایا ہے وہ صحابہ کرم نے سوئے سکر یہ جو پاکتا ہے کہ سنانے لئے یہ سیدنا فروغ عاظم رضی اللہ تعالیٰ انگو نے روایے تھے جسے مولئے کائناتی سنا رہے ہیں جسے حرمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد رکھئے گا کہ پہنگ دن پاک کی محبت محبت اور کی محبت ہے اس شش کا جنون اس خندان کی محبت جو ہے وہ قیاموں کا پیار ہے جنون کی حد تک ان سے سارے محبت اپنا محبت کے لئے ہیں اگر سن کی محبت خان ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا اور جب ایمان مکمل نہیں تو پھر کلمہ پڑھنے کا فیدہ کچھ نہیں ہے کروڑ ہاں مرتبہ کلمہ پڑھ لیں لیکن پندر پاک محبت کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی شان انسان کے ازمان و قلوب میں آ جائے گی تو سیدہ کو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا تھا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تھا تو سیدہ امر فارم رضی اللہ و تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے سندس عجب سے پہلے اللہ کیا ہے امام مسلمان چھوٹی سی عمر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوھر میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور گوھر میں بیٹھ کر آپ اشارت رماتے ہیں نانا جان ابھی آپ کیا کرنے والے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں تو آقا اسلام نے اشارت رمائے کہ بیٹھا نماز کا وقت قریب ہے اب نماز کے لیے میں جانا چاہتا ہوں حسین پر گوھر بیٹھے نماز کا وقت قریب ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزان کا وقت قریب ہے نماز بنوالی ہے نماز کے لیے مسجد جانا چاہتا تو نبی علیہ وسلم نبی علیہ وسلم کی گوھر میں بیٹھے آقا کے چہرے کو تکتے ہوئے ارشاد رمائے لگے کہ نانا جان آپ نے یہ بتائیے یہ جو آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ نماز بڑی ہے یا میں حسین پڑھا آپ نے یہ بتائیے کہ میں پڑھا ہوں یا یہ نماز پڑھا نہیں تھے نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھا نماز اللہ کی نماز ہے اللہ کی اطاف ہے اللہ کی حضور شکر گزاری نماز اللہ کی ہے نماز سب سے بڑی عبادت ہے عبادتوں کی عبادت ہے توحیر کا سرچشمہ ہے نماز نماز مور ہے اسلام کا نماز چار چاندھ آگا تھے کہ انسان کے ایمان پڑھا ہے لہٰذا نماز پڑھنے گا تھا نماز پڑھنے گا تھے مسیح سنت کا کہ حسین مچل گئے تھے اور مچل کر نبی کی گوز میں کہنے لگے نہیں نانہ چاندھ نماز نہیں ہے حسین پڑھا جائے میں حسین پڑھا ہوں نبی علیہ السلام نے ننہ حسین کو دیکھا پھر سمجھانے کی بات کی کہ نہیں بیٹھا یہ اللہ کی نماز ہے نماز پڑھنے گوا کیا پیانے گا تھے ننی حسین پھر مچھلے اور فرمایا کہ نہیں نانا چان آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا ہوں بس یہ بات ہوتی رہی حسین کہتے رہے میں بڑا ہوں نبی علیہ السلام فرماتے رہے نماز بڑی ہے بس یہ کلام ہوتا رہا اسی اسلام میں صدر جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہو گیا جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آکر اسلام کو کہا کہا اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی باتیں سمات کر رہے تھے پروردیار علیہ السلام دلوں تو حل بہتر جانتا ہے وہ غیب ہوتا غیب جاننے والا ہے اس کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کیا کہنا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے اس کے باوجود اس پروردیار علیہ السلام نے آپ کا کلام سنا اور ننی حسین کا کلام سنا دونوں کی باتیں سنی تھی اور دونوں کی باتیں سن کر پروردیار علیہ السلام نے مجھے بھیجایا کہ آنچ ننی حسین کی لانت رکھتے ہوئے کہہنی جیے کہ جنو اور میٹا تم ہی بڑے ہو نماز چھوٹی ہے اللہ کے نبی ارزاں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل آپ بھی جانتے ہیں نماز اللہ کی عبادت ہے نماز سب سے بڑی عبادت ہے میں کیسے کہتوں کہ نماز چھوٹی ہے حسین بڑا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آنچ اللہ تعالیٰ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حسین کی زمان کی باپ رکھ لی جائے آنکھ علیہ السلام نے رسانت کہا ہے جب اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں کہ حسین کی باپ رکھ لی جائے تو بس رکھ لیتے ہیں نماز سب سے بڑے گئے مام نے لیا آپ بھی بڑے گئے چلو نماز چھوٹی ہے آپ بھی بڑے گئے لیکن کیسے کس بھی ناپر بڑ کس بھی ہاں اور امام عدی مکہ مسکرح کر کہنے لگے نرنہ جان تھوڑا بھرکہ انتظار کیجئے بڑھاؤں سندس حجرے سے پہلے کی بار سان یا آنٹھ یا نو سان کی عمارت ہے اتنی عمر کا بچہ کیا جانتا ہے اتنی عمر کا بچہ حسین علیہ السلام نبی کی گود میں کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوٹی ہے ہم حسین بڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت رمیہ ٹھیک ہے آپ بھی بڑے ہوں آپ خوش ہو جائیں آپ بھی بڑے ہیں بات ختم ہوگی بات گزر گیا آزان ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد تشریف لے گئے معاملہ چھوٹ ہو گیا یہ روایت آگے چلتی رہی اور آگے چلتے 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 صحابہ سے پھر تابین تابین سے پھر تابین تک پہنچی یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں والد ہوئے تو کربلا میں پہنچنے کے بعد دس محرم کا دن تھا اور آپ جب آخری فرد کی حصے سے کربلا میں جا رہے تھے اور مقاملے کے لئے تیار تھے اس ملکے پر کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینہ تو رسول علیہ السلام کی جانب روح کیا اور روح کر کے کہا کہ نانا جان وہ جبت پر میں میں نے کہا تھا نواز بڑی کے ہم آج اس کے جواب دینے کا وقت آ گیا ہے نانا جان آج اس کربلا میں دیکھ لیجئے گا آج یہ آسمان بھی دیکھیں گے آج یہ زمین بھی دیکھ لیں گے آج سجر و حجر بھی دیکھیں گے آج پہوش و تیور بھی دیکھیں گے کہ حسین علیہ السلام نواز کی لانچ کیسے رکھتے ہیں یہی حسین تھے کہ جس طرح مقابلے کے لئے سامنے کے لئے دشمنوں کے بیچ بھی چلے گے چالیس ہزار کا لشکر تھا ایک حسین سامنے تھے چالیس ہزار کے لشکر کے سامنے ایک حسین اس طرح سے آپ نے دھرک ڈالی اس طرح سے آپ نے حیبر ڈالی اس طرح سے آپ نے ایک روح ڈالا کہ چالیس ہزار میں تبھی جھرد نہیں تھے یہ حسین پر آبنا آجا سکتے ہیں کیا جہو جلال ہوگا چشو تصور میں کبھی لائیں حسین کے چہرے پر جہو جلال کیا ہوگا حسین کے قدو کا آٹ میں جہو جلال کیا ہوگا حسین کی باتوں میں جہو جلال کیا ہوگا حسین سامنے کھڑے ہیں پرے جوش میں کھڑے ہیں پوری ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہاں زمانہ دیکھ رہا ہے چالیس ہزار کے لشکر میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حسین مرد کے اندر کی حیثت کے کھڑا ہے کیونکہ حسین جانتے تھے کہ میں وہ ہوں جس کے سر پر میرے نانا جان سے لے کر میرے ماں اور باپ کی دعا کا سایہ رکھ کر رہا ہے حسین نے کنام کی اب آجیب کی دن گزرا اونہ قابلہ ہوا یہاں تک کہ وہ آپ نے سنا کہ پھر نیزوں کی بارش ہوئی دیروں کی بارش ہوئی یہاں تک کہ زخنوں کتاب لاندھا کہ وہ بلاخل گھوڑے سے نیچے گئے تو آپ نے آخری کلام شمر سے یہی کہا تھا کہ بچ بچ ذرا ٹھیر جا ساری دنیا نماز کے لئے چھک رہی ہے مجھے میں اللہ کے حضور ذرا چھک لے لے دے اس موقع پر صحبہ وہ جو آپ کے وجود کو تیروں سے چھلی کر دیا گیا تھا نیزوں کی نوک سے آپ کے وجود کو سخنی کر دیا گیا تھا تلواروں کے وار سے آپ کے گوشتے ٹکڑ کر دیا گئے تھے ایسے عالم میں اگر فرض کیجئے ہمارے آگ کو تقلیف پہنچے ہمارے پاؤں کو تقلیف پہنچے ہمارے شکم کو تقلیف پہنچے ہمارے سر پہ تقلیف پہنچے تو کئی نمازیں نکل جاتے ہیں نماز کا خیالی ہو جاتا ہے آنکھ ہی چھوٹ جائے تو پلستر چڑ جاتا ہے بانم بن جاتا ہے جی میں وضو نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا سر پڑ جائے تو کئی نماز رضایا ہو جاتی ہے میں جھوک نہیں سکتا میں صحیحہ نہیں کر سکتا چشوہ سے صبر ملا کے سوچو حسین علیہ السلام کی زخم کا عالم کیا تھا جسم کا عالم کیا تھا زخموں کا عالم کیا تھا ایسے میں آپ نے شمر کی آنکھوں میں ہاں کھڑا درکھا تھا میں نے اپنے نانا سے کہا تھا نماز بڑی گے ہم میرے نانا نے کہا تھا بینا تو ہی بڑا ہے جب نماز چھوٹی ہے میں نے اس سے یہ بات کہہ دی تھی لیکن ہاں اس سوال کا جام عدا کرنے کی باری آگئی ہے اس نے خبردار نماز عدا کرنے سے پہلے چاہدہ عدا کرنے سے پہلے خبردار تیرے میں ہمت نہیں ہونی چاہیے اور اس بھائی کے علام میں تیرے جرت نہیں تھی کہ سیجے سے اس رہنے حضرت پر پاڑ کر سکتا اللہ حضرت پر سکتا اللہ حضرت پر سکتا لائی نارے غاسیہ لاجدار ختم نبوہ اس اعتبار سے آپ جین بنائیں بہرم کا آغاز ہو چکا ہے حسین محید کا یہ درس ہم سے تقاضی کر رہا ہے کہے نماز سے قبول انسان نماز کو حقیم نہ جان نماز کو چھوٹا نہ جان نماز کے حقیقت کو جان میری حقیقت کو دیکھ میری حقیقت کو دیکھ تبتے سے گھرامے تیروں کے سائے میں بچیوں کے سائے میں شیمر کے سامنے موت سر پر منڈ گا رہی ہے لیکن میں نے حسین نے کہا خبردار سجدے سے پہلے بار نہیں ہونا چاہیے وہ اس وقت میں جلدت ہی نہیں تھی حسین نے لاہو برکاہ کر اللہ کے حضور سطح سجد ہو کر سبحان ربی العالی کہا سبحان ربی العالی کہا جب ایسے عالم میں جب سبحان ربی العالی کہا کہا جاتا ہے عالم روحانیت میں کہا جاتا ہے چشمان تصور دیکھ رہی تھی یہ آسمان گواہ ہے یہ زمین گواہ ہے کربلا گواہ ہے مشرق مذہب گواہ ہے کہ حسین نے زندگی کا آخری ایسا سجدہ کیا کہ نماز کو چھاند لگا کر عمر دن اسلام و عمر نبی پھر لوگوں یہ سجدہ کرنا ایک سجدہ ہے ایک سجدہ جسے تو کی رانس مجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لکھا گا حسین جیسے سجدہ کرنا سیکھ حسین جیسے سر رکھنا سیکھ حسین جیسے سبحان ربی العالی کہنا سیکھ حسین جیسے دن میں حسین جیسے سبحان ربی العالی حسین بند کر اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا سے اللہ تعالی و تعالی و تیری نماز پر رچہ نشک ہو جائے گا تجھے پتہ ہی نہیں نماز مجھے کیا بناتی ہے تجھے پتہ ہی نہیں نماز مجھے کیا سکھاتی ہے ہم نماز پر کے مسجد سبحان نکلتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کر کیا ہے لیکن نماز انسان میں جوہر پیدا کرتی ہے نماز انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہے کھراو پیدا کرتی ہے قسمت بناتی ہے روشنی پیدا کرتی ہے برکت دیتی ہے رحمت دیتی ہے نور دیتی ہے راحت دیتی ہے شکون دیتی ہے کیسا شکون یہ ایسا حسین کو دلوار کے میٹھی آیا تھا حسین کو کوئی گھرات نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی حسین کو کوئی ٹک نہیں تھا کہ زندگی کروں سجدہ کرنے جاروں گے اس کے بعد زندگی ممکن نہیں ہے لیکن حسین نے سجدہ کر کے دکھایا اور عالم رحمیت نے کہا نانا چان دیکھ لیں کم میں نے کہا تھا میں حسین بڑا قیامت آ سکتی ہے حسین جیسا ایسا سجدہ دلوار کی سائے میں کی اکرات نہیں سکے گا قیامت آ سکتی ہے حسین کی طرح زخنوں کی تھاب ہمت بانتے ہوئے دلوار کے سائے میں چھوکا اللہ کی تسبیح بلند کوئی نہیں کرے گا میں ہمیں کو آئے گی آئے گی لیکن زمانہ قواہ ہے کہ نہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہ آگے تک ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا یہ ایک حسین تھے جو اپنا سر اللہ کے حضور چکا کر سجدہ کر گئے اللہ کی صورت امنی جانتا کرتا ہے اس نماز کے حقیقی کو جانتا ہے محرم الحرام حسین کی آگیا حسین کا پیار زمانہ کرتا ہے حسین کی آگت آزا کرتا ہے آنکھیں پراشروف ہو جاتی ہیں دل دکھتا چلا جاتا ہے محرم کا ہار رکھ جاتا ہوا لمحہ انسان میں دکھ کا ازار کرنے کو بیدار کرتا ہے محرم کہنے کے لمحہ انسان میں ترنگ پیدا کرتا ہے آگاہی پیدا کرتا ہے بیداری ملک کرتا ہے اگر حسین کے مالے مالے ہو تو سیب پھر محرم کا کوئی لمحہ زیاد نہیں ہونے دینا ہر لمحہ سلام پڑھنا ہر لمحہ درود پڑھنا کیونکہ یہ ساتھ اس لائق ہے کہ جب بھی آپ تحقیل اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد تو حسین تلوار کے سائے میں چھکے ہوئے بھی آپ اس درود کو سوچ دیں گے جب آپ کیوں ہیں پانک مرائے درود چھنے گے کیوں نہیں خوش ہوں گے کہ میرا چاہنے والا میرا ماننے والا مجھ پر برود پڑھ رہا ہے مجھ پر اسلام پڑھ رہا ہے تو حسین کی محبت تقاضی قرآن کی کوئی نماز بھی زایاں نا کو لے پائے کوئی ازان زایاں نا کو لے پائے صاحبہ پہ کیسا مسلمان ہے کہ نماز زایاں کہتے ہیں حسین کا ماننے والا ہوا نماز زایاں کہتے ہیں حسین کا چاہنے والا اور نماز کو اچھو sita جانے حسین نے اپنے وجود سے بتایا لوگو بڑی نماز ہی ہے لیکن اس انداز سے کربلا کے میدان میں جو میں نے نماز پڑی ہے اس لیے میں نماز کی گھوٹ میں کہتا ہے نماز نہیں ہم پڑے ہیں کیونکہ ایسی نماز کو فیامت تک پڑھ نہیں سکے گا اور پڑھ بھی کیسے سکتا ہے حسین عزار شاہ سے آنے کے لئے فاطمہ کا ہونا ضروری ہے آج ہماری ماں میں فاطمہ تزارہ کی دوپٹہ سوالے کے سر آئی جاتے ہیں فاطمہ تزارہ کی شرم و حیان کا پانس رکھنے کے توفیق نہیں ہے آج ہم لوگ حسینیت کا دم بھرتے ہیں لیکن ساہم حسینیت ہمیں نظر نہیں آتی خدا رہا حسینیت کو سکتیو حسین آپ کو بیدار کرنے کے لئے آتا ہے حسین کا ذکر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ تو دنیا میں اکیلہ نہیں ہے تو حسین بن کر سینہ کان کر سر اٹھان کر چاہتا ہے زمانے کو بتا کہ میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں پھر لوگ تجھے دیکھیں لوگ تیری نماز کو دیکھیں لوگ تیری ایک سجدے کو دیکھیں لوگ تیری تصویر کو دیکھیں تو ان کو پتا لگے کہ باقی حسین کا ماننے والا چلا رہا ہے حسین نے ماننے والا چلا رہا ہے تو اس لئے بات سے محرم کا حاضر اس اللہ سے کی تھی ذکر حسین کے قصد کی تھی ذکر اہل عید کے قصد کی تھی اور آخری بات یہ کہ امام علیہ السلام میں شعر پڑھا بیدم بھی کو پانچ مصروف کے قائنا خیلوں میں ساں حسین و حسین مصطفی علی یہ دراصل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہوا کہ قرآن جب نازل کیا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ واقعہ شیطان کا اور آدھو الاسلام کا تھا کہ جب حکم وہ شیطان کو قطل زیدہ کر گا اس نے نہیں کیا سوائے ملائقہ نے کیا سوائے اس کے تو اللہ نے اس کو رجیم قرار دے گیا لانتی قرار دے گیا یہ شیطان جب اکڑ گیا تو اللہ تباری وعدالہ نے سوال کیا شیطان سے کہ تجھے زیدہ کرنے سے کس چیز نے لکا یہ بات تو آپ نے سننا کیا تو شیطان سے مخاطب ہو کر اللہ پر نشان ساتھ سمائے اس اگر تھا کیا انہیں آدم سے حسد کرتے ہوئے سجدہ نے کیا اور تکبر کیا یا پھر تو آلین سے ہے آلین سورہ سواد کی ایک آیت علیمہ ہے آدھو الاسلام کھڑے ہیں ملائقہ سامنے کھڑے ہیں شیطان نے سجدہ نہیں کیا فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے شیطان سے کہا کیا تم آلین سے ہے یعنی آدم اور ملائقہ کے علاوہ بھی کوئی تھا کہ اللہ پاک فرمارے کیا تو ان میں سے ہے جو سجدہ کرنے والے نہیں تھے وہ جو سجدہ کرنے والے نہیں تھے انہیں ہم پر انتر بات کرتے ہیں تو کسی کو کہاں انشاء کرنا یہ بات کریں موسیقی